عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آج ہم کنٹینٹری میں چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اور یہ جو آیتیں ایک گسترے کو بتا رہے ہیں یہ بسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ انام سکس کی فورٹی سکس نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں کہہ دے خیال تو کرو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت تمہاری بسارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کونسا الہ یا معبود اللہ کا غیر ایسا ہے جو چیزیں تمہیں لا دے غور تو کرو انظر کیفہ نصرف ال آیات سمہ ہم یسدفون کہہ دو کہ تم غور تو کرو کہ کس طرح ہم آیات کو کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے آئیے نیکس ٹائی دیکھتے ہیں اسی کی فورٹی سیون کہہ دے خیال تو کرو اگر اللہ کا عذاب تمہیں اچانک یا اعلانیہ طور پر آلے تو بزرز ظالموں کے اور کون ہلاک ہوگا تو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ انہی کو مارے گا باقی لوگ اپنے طبعی موت مریں گے نیک شاید میں اللہ کہتے ہیں اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے سارے رسول کیوں بھیجے وما نرسل المرسلینہ اور ہم تو رسولوں کو محض کس لئے بھیجتے ہیں اللہ مبشرین ومنظرین بشارت دینے کے لئے اور متنبع کرنے کے لئے تو آج نبی کی سنت میں رسولوں کی سنت میں ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو خوشخبری دینی ہے اور متنبع کرنا ہے وما نرسل المرسلینہ اللہ مبشرین ومنظرین اور ہم تو رسولوں کو محض بشارت دینے اور متنبع کرنے کی غرصے بھیجتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَا پس جس نے بھی اپنی اصلاح کر لی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محضون ہوگا مطلب اس کو کوئی فیوچر کی پرواہ نہیں ہوگی نہ خوف ہوگا اور نہ ماضی کا پستاواہ ہوگا جب ہمیں خوف بھی نہ ہو اور پستاواہ بھی نہ ہو تو ہم کہاں جنت میں ہیں تو ہم اس صورت میں جنت میں جا سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی اس آیت پر عمل کریں گے کہ لوگوں کو متنبع کریں اور خوشخبری دیں نقشات میں اللہ کہتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے نا اللہ کہتے ہیں وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَا تِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا يَمُصُّهُمُ الْعَزَابُ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ تو ان پر ان کے کرداروں کی ہی سبب عذاب ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں بتائے اس دن سے کہ ہمارے اپنے کرداروں کو عذاب آئے اور جو آ رہا ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر آدمی پریشان ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ ہم اللہ کی آیاتوں سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم آراز کر رہے ہیں اور چلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ ان الحمدللہ رب العالمین